تو دوستو آج ہم بات کریں گے انجینئرس انڈیا کے سٹاک کے بارے میں انجینئرس انڈیا کے سٹاک میں نیکس ٹریڈنگ ویک کے لئے کیا سپورٹ این رجسٹرن دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس کے بارے میں آج اس ویڈیو میں بات کریں گے ہم مقر یہاں پر اسٹاک کی بات کریں تو ہم دیکھیں گے جو یہ سٹاک ہے یہ ہم کو پہلے یہاں پر لگاتار کے لئے ڈاؤن ٹرینڈ میں دیکھنے کو مل لہا تھا پہلے ہم کو اسٹاک میں لوگر لوگر ہائی والا پیٹرن یہاں پر دیکھنے کو مل لہا تھا لیکن پھر اسٹاک نے یہاں پر سپورٹ لیا جس کے بعد سے ابھی اگر ہم کو یہاں پر اسٹاک میں لگاتار تیجی دیکھنے کو مل لی ہے ابھی اگر ہم کو اسٹاک میں ہائیر ہائیر لوگر ہائیر لوگر پیٹرن یہاں پر دیکھنے کو مل لائے آج بھی ہم کو یہاں پر سٹوک میں 2.60% کی یہاں پر تیجی دیکھنا ملی ہے ساتھ ہی آج کی تیجی کے ساتھ ہم کو سٹوک میں بریک آؤٹ بھی یہاں پر دیکھنا ملا ہے بریک آؤٹ کی بات کریں تو جو یہ سٹوک ہے سٹوک نے لاشتا ہے یہاں پر 248 کے لیول پر یہاں پر رجسٹنس فارم کیا تھا جس کو آج سٹوک نے بریک کیا ہے تو یہاں سے اگر سٹوک میں یہ تیجی کنٹینو رہتی ہے تو یہاں سے بھی اور تیجی کی کنٹیسن میں ہمارے پاس سٹوک میں 258 کا پہلا یہاں پر رجسٹنس دیکھنا ملے گا اگر سٹوک اس کو بریک کر رہتا ہے سٹوک میں 273 اور اگر سٹوک اس کو بھی یہاں بریک کر رہتا ہے then یہاں سم کوئی شٹوک میں آگئے ہیں ایک بڑی تیجی ایک بڑی بائنگ یہاں پر دیکھنے مل سکتی ہے اس کے بعد ہم کو یہاں پر شٹوک میں 300 then یہاں سم کوئی شٹوک میں 325 اور اگر شٹوک اس کو بھی یہاں بریک کرتا ہے then یہاں سم کوئی شٹوک میں آگئے ہیں 350 اور 380 400 تک کے لیبلز بھی یہاں پر دیکھنے کو مل سکتے ہیں وہی یہاں سے اب اگر شٹوک میں گرابات آتی ہے تو یہاں سب گرابات کی کنڈیسن میں ہمارے پاس اسٹوک میں 248 کا پہلا یہاں پر سپورٹ دیکھنے ملے گا اگر اسٹوک اس کو بریک کرتا ہے then یہاں سم کوئی شٹوک میں 231 اور 213 تک کے لیبلز بھی یہاں پر دیکھنے کو دے سکتے ہیں ایسے نیکسٹ یہاں پر سپورٹ تو یہ شٹوک میں کچھ ایمپورٹن لیبلز ہیں آپ ان پر دھیان دے سکتے ہیں باقی ویڈیو میں کوئی بائی سیل ہولڈنگ سلا نہیں ہے ویڈیو کے اول ایجوکیسنل پرپس کے لیے دھنے والا